موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین روینیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختیرہ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر تلنگانہ تحریک کے روح روان پروفیسر جائشنکر کی سالگرہ پر ان کی خدمات کو خراج وزرعالہ کیسی آر نے تلنگانہ کے خیام کو پروفیسر کی این خواہش کے مطابق بتایا موسیقی الہمد فانڈیشن اور میسٹو کی جانب سے کوویڈ ایمرجنسی سرویس کا آغاز مشیر تلنگانہ حکومت ایک اے خان اور مجلسی لکنس ملی احمد بلالا نے تخریف سے کیا خطاب پیڈی ایس رائیس کی غیر خاندنی منتخلی ناکام دس ٹرم پیڈی ایس رائیس کیا گیا زب سیوی سپلائی انفرسمنٹ ٹاسپورس نے کی کاروائی سیکرٹریٹ امارت کے ڈیزائن کو کابینا نے منظوری دے دی وزرعالہ کا دفتر ساتوی منزل پر ہوگا عبادتگاہوں کی تعمیر کے سسلے میں ڈیزائن میں کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا اب خبریں تفصیل سے وزرعالہ تلنگانہ کے چندر شیگراؤں نے تلنگانہ تحریک کے روح رمان پروفیسر جائے شنکر کی سالگرہ پر ان کی خدمات کو اخراج پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تلنگانہ تحریک کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا اور آخری سانس تک وہ اس سے جڑے رہے وزرعالہ نے کہا کہ تلنگانہ کا خیام پروفیسر جائے شنکر کی این خواہش کے مطابق ہوا ہے کیونکہ وہ تلنگانہ کے ہر شعبے میں مکمل ترخی کے خائل تھے علاہدہ ریاست تلنگانہ تحریک کے روح رمان پروفیسر جائے شنکر کی سالگرہ تخاریب کا تلنگانہ حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر ان خواہد عمل میں لیا گیا مرکزی تقریب رویندر بھارتی میں منقض بھی جہاں ریاستی وزیر سلیواز گورن نے مہمان خصوصی کی حیثے سے شرکت کی اور پروفیسر جائے شنکر کی خدمات کو خراج پیش کیا علاوازی تلنگانہ بھون نے منقض تخریب میں پروفیسر کے مجسمے پر پھول مالائیں پیش کرتے ہوئے انہیں خراج پیش کیا گیا اس موقع پر ریاستی وزیر ستی و تی راٹھور کے علاوہ ٹی آر اس خائدی میں موجود تھے اسی طرح پر جہے چمسی دفتر میں کمیشنر جہے چمسی ڈی اے سلوکیش کمار اور ایڈیشنل کمیشنر بی سنتوش کے علاوہ دیگر زونل کمیشنرز نے پروفیسر جائے شنکر کی تحریک کی ستائش کرتے ہوئے خراج پیش کیا موسیقی 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 موسیقیو نے خیر مقدم کیا جبکہ سیکرٹری موسیقیو ڈاکٹر فخر الدین محمد نے مسکرا پروجیکٹ کے بارے میں تفصیلات بتائیں ڈاکٹر محمد واصف آزم ملیسی رکنس ملی احمد بلالہ کے علاوہ ایکی خان آئی پیس نے بھی تخریف سے خطاب کیا اس موقع پر چیرمین الحمد فانڈیشن محمد عبدالعظیم نے فانڈیشن کا تعریف کروایا اور کارگردگی کی ریپورٹ بھی پیش کی کوویڈ ایمرجنسی سرویس کے تحت نہ صرف ایمبولنس بلکہ مریض کے گھر پر پہنچ کر موائنہ علاج اور کوویڈ کٹس بھی دیے جائیں گے ملیسی رکنس ملی احمد بلالہ نے تیخون دیا کہ مسکورہ پروجیکٹ کا وہ مکمل تعاون کریں گے جبکہ انہوں نے مشورہ دیا کہ پروجیکٹ کے تحت سلم بستیوں میں عوام کی ٹیسٹنگ بھی کی جائے اس موقع پر شاہین گروپ بیدر کرناٹا کے سربراہ سید عبدالخدیر نے خصوصی طور پر شرکت کی جبکہ نمائندہ کارپوریٹر اول ملک پر ڈیویجن سیفدین شفیق کے علاوہ الہمدو فانڈیشن اور میسکو کے والینٹرز بھی اس موقع پر موجود تھے کہ کس کے مرے تو گھر میں رہے ہیں کس کے باہر جا کر وادس کو اپنے گھروں میں لے کر آرہے ہیں کس کے اپنے گھر کے بسے اپنے خاندار کو خوادیر تو ودہوں کو مطاسر کر رہے ہیں کہ کس کے باوجود بھی جو میں دیکھا ہوں ہم درہوں میں جو دیکھ رہے ہیں یہی یہ اقزاریش ہے کہ آپ گھر میں جائے گھر سے باہر مکھلی ہے من دیتی آپ گھر میں سانٹائی اپنے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ دور سے رہنا کرنا ضروری ہے اگر دھر کا کوئی افراد باہر رہی بھی گیا تو اکرانے کے ذریعے وائرس آتے کرنے آرہا ہے سرکاری کے ذریعے وائرس آتے کرنے آرہا ہے ایسا ہیڈرابان میں شاید یہ ساکھ کوئی پھر ہوگا جو پھر اس وائرس ہے اس وائرس میں نہیں مہتا اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو اندودانہ یا بلالہ ہم اور ملکوں کی جالی سے اکولیس کی جا رہی کے مدد کرنے کی ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور رہا سوال اوکسیڈن کے لیے جیسا مانڈرٹ لوگوں کو میں جو جہاں ہوں کی بھی زیادہ زورت لوگوں کو اوکسیڈن نہیں پڑھ رہی آپ اوکسیڈن کے بعد سے آپ لوگ کام کریے اوکسیڈن سفر ہی ملیے اگر اوکسیڈن میں جا کر اوکسیڈن لیتے ہیں تو ان کو بارہ ہزار رکھے سرینڈر کا ڈپوالیٹ دے رہے ہوں ملیے اوکسیڈن لیتے ہیں تو ان کو بھی زیادہ 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 ہو رہی ہے تو ہم بھی کام کر رہے ہیں آپ سے بزاید سے کہ اوکسیڈن سفر ہی کے لیے آپ کو گھر کے اوپر دھیج رہے ہیں تو آپ کریے انشاءاللہ پولیس بھی آپ کو اسے در پورا کوریٹ کریں کی سماکھ اندھیوں کو ان لوگیس میں سفر ہی کر رہے ہیں اوکسیڈن ان لوگوں کے لیے جو کی حضر امتانہ کے پولیس پورا کوریٹ کریں ہم بھی ہماری طرح سے جو بھی ہے ہم آپ کے ساتھ کوریٹ کریں انشاءاللہ اور اخلاقے ساتھ میں اگر آپ جس کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر کوئی کام اور کرنا چاہے ہیں اگر میسکو میں کہاں کہاں پر آپ کے پاس جیسا آپ کے پاس ایمبولنسز ہے آپ کے پاس ڈاکٹرز کی ٹیم ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک لائک ٹیکنیشنز کی بھی ایک چارج ہے جنروں کی لائک ٹیکنیشنز کی بھی اگر آپ تک کییس منا میں لیں تو میں حکومت کی جانت سے ہیل ملے سے باز کرکر آپ کو کام کو اتنی بھی آگیں جن میں سے سکتے ہیں ایک ہفتے کے ہساپ سے آپ کو انگیزن کٹس دلاؤنا تاکہ آپ مرود لوگوں پر جانتے ہیں سیاہ پسیشن سے دور تو دور دوم کو آنے کی ضرورت نہیں آگے کہ میں کیسے کر کے سلام یا ایٹھے چھوٹی بچکیں ڈاکٹ کرنیزیں گھروں پر جا کر لوگوں کا اینڈیجن ٹیسٹ کر سکتے ہیں ستارٹ کی کمی ہو رہی ہے میں گورنمنٹ سے آپ کو کس دلاؤں گا آپ کے پاس داکٹرز کی ٹیم ہے آپ ایک لائپ ٹیشن کی ٹیم بھی ایک ایمورنس کو اس کے لیے ڈیڈیجیٹ کر کر یہ کام بھی کر سکتے ہیں تاکہ جو لوگ جس سڈاک شب نے بتایا کہ میں گھر کے باہر ہی نہیں نکلا مجھے کچھ ہو ہی نہیں سکتا گرسٹرگ ہی نہیں مجھے کچھ ہو تو کچھ ہو دیگا میں پر ایک بار تمام یہ موارک اور الحلوہ کبھر دیتا ہوں اور دعا کہ اللہ آپ کے سکتاں کو کوئل کرے there are many occasions and these are at the moment many a perspectives have been killed him they keep visiting me probably there are the most frequent visitors in residencies they keep discussing all the incitiatives and issues they have been doing very long as far as the preparation of other places also نے ہمارا کیا ہراتی کیا جانتی ہے اچھا وقتا ہے کچھا ہے کیاملی سکر کرتے ہیں پیدا ہوارا سکتا ہے چھاکا ہے تمہارا رہا بات کرتے ہیں ، بہت شمک حصون خوب قائم، یہ ہے، چیز نے دیگری بہت اس کو ذکر بافتت ہے۔ اس طرح ملک کیا کچھ ملک اور دولارے کیونم، بہت شمک ایک سوار ساکتاب ہمارے بجانبی باتیں انتظار Austria سوار سوار کا اوام نکال عوام نفط کا معلوم ہے۔ ہیں ایک سوار جانب اپنا اٹھانی آسٹر کو اپنی کام لبرکتاب ہمارے اٹھانے، کشیم ہی تعداد کے ادھانی نکال زورد، یونیورسٹی آف ہیدرباد نے 20 اگست سے پی جی کورسز کے طلبہ کے لیے آن لائن کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کوویڈ نائنٹین وبا کے دوران آن لائن کلاسز کا جائزہ لینے کے اغرصے یونیورسٹی اندزامیہ نے ٹاس فورس تشکیل دی تھی جس کی سفارش پر آن لائن کلاسز کا آغاز کیا جا رہا ہے مسکورہ یونیورسٹی کے پی جی کورسز میں تقریباً دو ہزار طلبہ درجہ ریسٹر ہیں جن کے لیے کلاسز کا آغاز ہوگا ٹی آر ایس کے رکن سنبلی ایس رام لنگر ایڈی چل بسے وہ گزشتہ چند دنوں سے ہیدرباد کے خان کی دوا خانے میں زیرے علاج تھی اور ان کا حال ہی میں ایک آپریشن ہونے کی بھی تلا ملی ہے رام لنگر ایڈی دوباقہ سے چار بار رکن سنبلی منتخب ہوتے آ رہے تھے اور وہ وزیر علیہ کے سی آر کے باعتماد ساتھیوں میں شمار کیے جاتے تھے وزیر علیہ کے سی آر کے علاوہ کارگزار صدر کیٹی رامہ رو وزیر فیناس حریش رو اور دیگر وزراء نے بھی رکن سنبلی رام لنگر ایڈی کو خراج پیش کیا فلکنما ڈیویجن میں سوزن پولیس کی طرف سے تھیلے سیمیا کے مریضوں کے لیے خون کا اتیہ کیام مناخت کیا گیا کمیشنر پولیس انجانی کمار نے اس خون کی اتیہ کیام کا افتتح انجام دیا بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمیشنر پولیس نے فلکنما ڈیویجن کے تمام پولیس اہدداروں کو مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ ایک سو بیسی افراد نے ریئیسٹریشن کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہیدر آباد سیٹی پولیس ہمیشہ عوام کی سلامتی کے لیے متحرک رہتی ہے کرونا وائرس ہو پلازما ڈونیشن ہو سیٹی پولیس ہمیشہ سے عوام کے لیے خدمات انجام دے رہی ہے کمیشنر پولیس نے یہ بھی کہا کہ پولیس ہیٹ کوارٹر میں پلازما کا ایک رابطہ مرکز بھی خائم کیا گیا ہے جبکہ انہوں نے جو پولیس ناظمین عوام کی جان بچانے کے لیے آ گیا ہیں انہیں بھی سلام کیا ہمارے گجراؤ بھوپال، رفیق، فلکنومہ اے سی پی اور فلکنومہ ڈیویزن کے سبھی آفیسرز مل کر تھیلسیمیا پیشنٹ کے لیے ڈاکٹر جناردن ریڈی صاحب کے ساتھ یہ ایک کیمپ آج پروگرام لگائے ابھی تک ہمارے 182 لوگوں کا ریجسٹریشن ہوا ہے جس میں کی تھلسیمیا پیشنٹ کو بلڈ ڈونیشن کا یہ قریب نیکس دو تین گھنٹے کا کاریخرم چلے گا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہیدراباد سیٹی پولیس ہر وقت پبلک کی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے پبلک کوئی مدد کے لیے ان کے لائف کی سیفٹی کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے چاہے وہ کورونا سے لڑنے کا ایشو ہو یا پلازمہ ڈونیشن کا ایشو ہو ابھی تک قریب ہر جون سے دس بارہ کانسٹیبل آفیسر اور سینئر آفیسر لوگ پلازمہ ڈونیشن کر چکے ہیں ہمارے ہیڈکوارٹرز میں ایک پلازمہ ڈونیشن کا ایک کانٹیکٹ سینٹر بھی ہے جس میں کی ہر ڈی سی پی اور جو ورٹیکلز ہیں ہمارے جیسے ٹرافک, لاؤ این آرڈر, کرائیم سیٹی آم ریزرپ سب کے تحت جتنے لوگوں کو کورونا سے جو نکل کر آئے اور جن کے باڈیز میں انٹیجن, انٹی باڈیز کا ڈیولپمنٹ ہے جو کی کورونا پیشنٹ کے کام آ سکتا ہے تو ایسے بہت لوگوں کو لائف سیونگ کا کام ہمارے آفیسرز لوگوں نے کیا ہے اس کے لیے میں اپنے طرف سے اور پورے شہر کے طرف سے ان سبھی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آج کے موقعے پہ آپ لوگوں سے ایک بار فیر گزارش کرتا ہوں کہ ابھی جو کورونا کا محول چل رہا ہے اس کے تحت پریکوشن لیجیے ہمیسا سوپ اور وارٹر سے ہینڈ واش کرتے رہیے چہرے پہ ہمیسا ماسک ہونا چاہیے اور سوشل ڈسٹینس ضرور برقرار رکھئے شکریہ محکومہ سیویل سپلائی انفرسمنٹ ٹاس فورس نے پی ڈی ایس آرائیس کی غیر منتخلی کو ناکام بناتے ہوئے دس ٹن پی ڈی ایس آرائیس سے ضبط کیا جبکہ ایک شخص کو بھی حراست میں لیتے ہو اسے ملاردیو پولیس کے حوالے کیا گیا تفصیلات کے مطابق ملاردیو پولی حدود میں واقعہ لوری پارکنگ میں پی ڈی ایس آرائیس لوری سے آٹو میں لوڈ کیا جا رہا تھا کہ انفرسمنٹ ٹاس فورس نے دھاوا کیا مسکرالواری اور تین آٹوز کو بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے موسیقا ہاں کہاں سے لارہا ہے؟ بولو نا پھر بولو نا پھر بولو نا پھر بولو نا پھر اینا اتر کو سائٹ دیٹ مانوان تھا بھی اوپل کی بھالی ہے حسن حسن میرے میرے دھا کو منگل سنگ لانا پھر زل میرچال پیر زادی گڑا میں واقعے گلوبل انٹرنیشنل کیمپس اوپل کے انتظامیہ کی جانب سے آن لائن کلاسز کے نخات کے بہانے زائد فیز وصول کرنے کا الزام آیت کرتے ہوئے اولیاء طلبہ اور سرپرسوں نے اپنا احتجاج درج کروایا اولیاء طلبہ نے انتظامیہ پر الزام آیت کیا کہ وہ مختلف بہانے سے تعلیمی ادارے کشادہ نہ ہونے کے باوجود ٹھک رہا ہے دوسری جانب اس کو انتظامیہ نے مسکورہ احتجاج پر کوئی تاثرات نہیں دیئے دوسری جانب اس کو انتظامیہ کی جانب سے آن لائن کلاسز دوسری جانب اس کو انتظامیہ کی جانب سے آن لائن کلاسز دوسری جانب اس کو انتظامیہ کی دوسری جانب اس کو انتظامیہ کی جانب سے آن لائن کلاسز دوسری جانب اس کو انتظامیہ کی جانب سے آن لائن کلاسز ساؤس سنٹر روئیلوی نے اپنی جانب سے اعلان کردہ کارگو ایکسپریس ٹرین کا چہار شمبے سے آغاز کر دیا مسکورہ ایکسپریس کارگو ٹرین سنت نگر حیدراباد تا آدرش نگر دہلی ہفتے میں ایک مرتبہ چہار شمبے کو چلائی جائے گی کارگو سرویس کے عالی عہدداروں نے جھنڈی دکھا کر ٹرین کو روانہ کیا گاندی بھان کے روبرو منی ڈی سی ایم کا ٹائر بلاسٹ ہونے سے کچھ دیر کے لیے ٹرافک جام دکھا گیا پیاس کے لوٹ سے لدی منی ڈی سی ایم کا اچانک ٹائر پھٹ پڑا اور وہ اُلڈ گئی جس کی وجہ سے ڈرائیور معاملی طور پر زخمی ہوا جسے بغضی علاج دھواقہ نہ منتخل کیا گیا اطلاع ملتے ہیں ٹرافک پولیس نے مخام حادثے پر پہنچ کر ٹرافک کو بحال کیا اور سیسلے میں زابطی کی کاروائی انجام دی نئے سیکیٹریٹ کامپلیکس کی تعمیر کے سلسلے میں تیلنگانہ کابینہ نے وزیر اعلیٰ کی جانب سے منتخب کردہ ڈیزائن کو منظوری دے دی مسکورہ ڈیزائن کے آرکیٹیکٹس آسکر اور پونی ہیں مسکورہ ڈیزائن کے مطابق سیکیٹریٹ کی بیلڈنگ سات فلورٹس پر مشتمل ہوگی جس میں تعمیر حصہ تقریباً سات لاکھ سکوائر فیٹ ہوگا ستہ ویس اشاریہ پانچ اکر ارازی کے منجملہ امارت دو اشاریہ چار اکر ارازی پر محیط ہوگی جبکہ پچاس فیصد ارازی کو کھلی چھوڑا جائے گا جس میں گھاس اور پودے لگائے جائیں گے نیز پچیس فیصد ارازی فوٹ پارٹس اور اندرونی سڑکوں کے لیے مختص کی گئی ہے جبکہ پندرہ فیصد ارازی پارکنگ کے لیے رکھی گئی ہے جس میں چھے سو پچاس موٹر کاریں اور پانچ سو ٹو ویلرز پارک کرنے کی گنجائش ہوگی وزیلالہ کے سی آر کا دفتر ساتوی منزل پر ہوگا جبکہ بینک ایٹی ایم ڈسپنسری کینٹین فائر اسٹیشن اور فلنگ اسٹیشن بھی تعمیر کیا جائے گا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے کالا پتھر پولیسیشن حدود میں واقعہ بوئی سٹون اسکول کے خریب روڈ پر آتی زرگی کے واقعے میں دو دکانیں جل کر خاکستر ہو گئی ذرائق کے مطابق جوس سنٹر اور کمپیوٹر اسپیرس پارٹس کی دکان آگ کی زند میں آگئی اطلاع ملنے پر کالا پتھر پولیس اور مغلپورا فائر بگیٹ کا عملہ مخام واقعے پر پہنچ گیا اور آگ پر خوابو پایا گیا اس واقعے میں کسی بھی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا لیکن مالی نقصان ہوا ہے پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے جو سینڈ ملکشیکس ہے قریب ہم لوگ کو رات کے ڈھائی سے پونے تین کے بیچ میں کال آیا ہمارے اونر ساب کا کہ کچھ دھوا نہیں کر رہا شاپ میں سے تو ہم لوگ آئے فوری پولیس میں بھی کمپلین کیے فائر بگیٹ کو بلائے تو فائر بگیٹ آنے میں تھوار ٹائم لگا وہ آنے کے بعد جو ہے وہ لوگ کنٹرول کرے فائر پہ اور پولیس بھی تھی یہاں پہ تو ابھی وجہ کیا ہے ابھی تو معلوم نہیں ہو رہا کچھ بھی شورٹ سرکیٹ ہے یا پھر کسی کی سازش ہے کیا ہے انشاءاللہ میری ریکویسٹ یہ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ سے اور گورنمنٹ سے کہ اس کی کیا ہے انکوائری کریے یہ کسی کی سازش ہے یا پھر شورٹ سرکیٹ ہونے سے ہوا ہے تو دونوں دکانہ تو بلکل جل کے پورا کچھ بھی نہیں بچا بس ریسینڈلی بنائے تھے شاپ وہ زیادہ پیسے لگا کے کر کے بنائے تھے اچھی بنائے تھے چھ مہنے ہو رہا بیچ میں لوگ ڈان ہوا اس کے بعد سے تو ابھی ریسینڈلی پھر ایک مہینے دیڑھ مہینے سے کھول رہے تھے وہ زیادہ نقصان ہو گیا بہرحال یہ کیا ہے اس کا جو ہے نا بس میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کمیشنر اور پولیس سے اور ہمارے کسی ار صاحب سے جرہ کیا ہے اس کے بارے میں درہ پوری ڈیٹیل درہ معلوم کریے اور ہمارے لئے کیا ہو سکتا درہ کریے بس میرا سٹاک کمپیٹر کے شاپ میں تو سٹاک تھا خریب خریب پانچھے لاکھ کا سٹاک تھا اور بازو جو سینٹر میں بھی فریجرس وغیرہ تھے پورے کول سٹوریج کا تھا اور وہ بھی صرف ایسی سریس کا مطلب یہ اس کا بوروں میں آپ کو سامان کا جو ہے خریب ساتھ اٹھ لاکھ کا سامان تھا یہ جو سینٹر میں اور ڈیکوریشن یہ پورا برحل فرنیچر وغیرہ بازو کا اس کا ملاکہ جو ہے نا خریب ہمارا جو ہے نا بس بائیس لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے ٹوٹل اوورال میں دونوں بھی شہر ریاست بھر میں سرکاری غیر سرکاری اور خانگی ٹیچنگ ہاسپٹلز میں موجودہ طور پر سترہ ہزار آٹھ سو ستہون بیٹس مخلوع ہیں محکوم سہت کی جانب سے خالی بستروں کے سلسلے میں جاری بلٹین میں یہ بات بتائی گئی ہے سرکاری دعویخانوں میں پانچ ہزار آٹھ سو ستیان نو خالی بیٹس ہیں جبکہ کورپریٹ ہاسپٹلز میں دو ہزار پانچ سو چھان نو بیٹس اس وقت خالی ہیں مابقی خالی بیٹس خانگی ٹیچنگ ہاسپٹلز میں موجود ہیں واضح لیے کہ پھر دنوں بیٹس نہ حاصل ہونے پر کئی کوویڈ مریض فوت ہوئے تھے آخر میں سرخیں آئی پار پھر تلنگانہ تحریک کے روحے روان پروفیسر جائشنگر کی سالگرہ پر ان کی خدمات کو خراج وزرعالہ کیسی آر نے تلنگانہ کے خیام کو پروفیسر کی این خواہش کے مطابق بتایا الحمد فانڈیشن اور میستو کی جانب سے کوویڈ ایمرجنسی سرویس کا آغاز مشیر تلنگانہ حکومت ایک اے خان اور مجلی سلکنس ملی احمد بلالہ نے تخریف سے کیا خطاب پی ڈی ایس رائیس کی غیر خانلی منتخلی ناکام دس ٹرم پی ڈی ایس رائیس کیا گیا زب سیوی سپلائی انفرسمنٹ ٹاس فوس نے کی کاروائی سیکرٹریٹ امارت کے ڈیزائن کو کابینا نے منظوری دے دی وزرعالہ کا دفتر ساتوی منزل پر ہوگا عبادتگاہوں کی تعمیر کے سسلے میں ڈیزائن میں کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا ناظرین روی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ایمیل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں اسی کے ساتھ روی نیوز یہیں اختتام پر ضرورتی ہیں روی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ